وزیراعظم امنان خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں سکولز کو پندرہ جولائی تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پندرہ جولائی تک سکولز بند رہیں گے ذرائع کا بتانا ہے اور اہم فیصلے آج اجلاس میں ہونے تھے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیراعظم امنان خان کی زیر صدارت ہوا ہے اور اس سے متعلق ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ سکولز کو پندرہ جولائی تک بند رکھتے کا فیصلہ کیا گیا ہے آیاز اکبر یوسف زہین نے مجھون کیا ہے آیاز کہیے کہ آپ کے پاس کیا ڈیچیلز ہیں اس فیصلے سے متعلق ہیلو جی آیاز اس فیصلے سے متعلق آپ کے پاس کیا ڈیچیلز ہیں جی بالکل قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ افتح جاری ہے اور اس میں جو سب سے بڑی بات سامنے ہے کہ جو سکولوں کو کھولنے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے وہ پندرہ جولائی تک کہا گیا ہے کہ پندرہ جولائی تک جو ہے سکول مزید بند رکھے جائیں کیونکہ یہ پہلے اکتیس مئی تک جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا تھا لیکن کیونکہ کل جو یہاں پر شہفت محمود صاحب جو فاقی وزیر ہیں انہوں نے جسے بھی سٹیک ہولڈر سے تمام سے جو ہے وہ خوب کرنے کے بعد اس رتیجی پر پہنچے کہ اکتیس مئی کو سکول نہ کھولے جائیں اب قومی رابطر قومیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے تو پندرہ جولائی تک جو ہے اس سکولوں کو بند رکھا جائے گا اور اس کے بعد مزید کب کھولنا ہے اس حوالے سے یکم جون کو دوارہ جو ہے اس حیلات میں فیصلہ کیا جائے کیونکہ کب تک دوبارہ اس وقت تک حالات بھی سامنے آ جائیں گے کہ کرونا کے حوالے سے جو اس وقت کی تعداد ہے وہ کس نویت کی ہے کس طرف جا رہی ہے اور اس پر کتنا قابو پائے جا چکا ہے سکولوں میں کیونکہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو معروف ہے کہ سکولوں میں بچے ایک کلاس میں جو ہے وہ چالی سے پچاس بچے ایک ساتھ بٹھانے پڑتے ہیں لہذا وہاں کے لئے یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ انہیں سکولوں کے لئے کوئی ایس او پی بنائی جائے تو مجھارٹی پیس سے جلاس مولیت ہے کہ سکولوں کے لئے جو ہے وہ کیونکہ سکولوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور زیادہ تر گورنمنٹ سکول ہیں وہاں پر ریسورسز بھی کم ہوتے ہیں زیادہ ان کے لئے کوئی ایس او پی اس طریقے سے بنائی نہیں جا سکتی کہ ان حالات میں فوری طور پر سکولوں کو کھولا جائے لہذا فوری طور پر ابھی یہ قیصلہ ہوا ہے کہ پندرہ جولائی تک سکول بند رکھے جائیں گے اور سکول کو کھولنے یا نہ کھولنے سے متعلق مسید غواری اکم جون کو کیا جائے گا مطلقہ جو انتحانات ہیں ان کو کینسل کر دیا گیا ہے ابھی تک اس کا بقیدہ نوٹیفکیشن تو نہیں جاری ہوا مگر بازے طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ نومی دستی اور گیارویں بارویں کے جو تمام انتحانات ہونا باقی تھے وہ کینسل کر دیئے گئے ہیں اور ساتھ یہ بھی وزار کی گئی ہے کہ پچھلے سال کی نتوہ شیڈنٹ کی کار کردی دیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس کو اگلی کلاس میں پرموٹ کر دیا جائے گا اور اس حوالے سے جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر طلبہ بڑی سیشنی سے انتظار کر رہے تھے کیونکہ نومی جواب کے بھی دو صرف افتحانات ہوئے تھے دنویں کے عملی افتحانات مکمل رہتے تھے اور نومی دنویں کے جو گیارویں بارویں کے افتحانات ہیں وہ بھی ہونا باقی تھے کہ آپ پہ یاد رہے کہ ہمارے جو تعلیم سوڈنٹ کا مستقبل ہے وہ میڈیکل اور انڈینئر کی بیس پر ہوتا ہے اور خاص طور پر گیارویں بارویں کے جو امتحانات ہوتے ہیں اس میں بہت سخت کمپیٹیشن ہوتا ہے جس کی بیس پر ہی کوئی بھی سوڈنٹ جو ہے وہ انڈینئر یا ڈاکٹر بنتا ہے تو اس صورتحال میں بہت سارے طلبہ میں تشویش بھی پائی جا رہی ہے کہ امتحانات کینسل ہو گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے طالب علم جو ہیں وہ اس کے ریویو کے لیے کورسے بھی رجوع کر لیں یہاں کہ بہت سارے طالب علم اس کو ویڈ کرتے ہوئے نئے سال سے تیاری کریں اور اپنے نمبر پڑھانے کے لیے میڈیکل اور انڈینئر ڈاکٹر بننے کے لیے دوبارہ سے امتحان آگے ہیں جی ٹھیک ہے بہت سکے